بھویں خوبصورتی کے لیے بنانا یا بال اکھڑنا اور صاف کرنا یہ بھی لانت والا عمل ہے اب سر کے بال سے ہم نیچے اتر رہے بھووں پر آ رہے مرد عموماً بھووں کی بال نہیں ستارتے اور شیطان نے کیا کہا شکلوں کو بدلوں گا مرد ہی اپنے شکلوں کو بدلتے جب داڑی صاف کرتے یہ بھی اس وعدے میں شامل ریاض رکھیا لیکن ابھی چونکہ عورتوں کا دسکرہ اس لیے عورتوں کی بات کر رہا چہروں کو بدلنا بھووں کے بال اکھڑنا لانتی عمل ہے داتوں میں خوبصورتی کے لیے جگہ بنانا لانتی عمل ہے اسی طرح جو ہے جو خلا پیدا کرنا اسی طرح جو ہے جو عورت دوسروں کی بھویں بنایا اور اس کی داتوں میں جگہ پیدا کرے وہ بھی لانتی ہیں دونوں لانتی ہیں لانت کا معلوم پتا ہے آپ کو لانت کا معنی اللہ اسے مکمل خیر سے محروم کر دے اس کا مطلب ہوتا ہے لانت لانت تو تجھ پر کوئی اگر بولے تو اس کا مطلب ہے اللہ تجھے مکمل خیر سے اور رحمت سے محروم کر دے تو اللہ لانت کر رہا ہے تو آپ کون ہیں جو رحم کر سکتا ہے ٹھیک ہے لانتی عمل آئیے سنیے عبداللہ بن حسود رضی اللہ عنہ ان کا ایک واقعہ آتا ہے نسائی کی روایت ہے انہوں نے فرمایا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ چہرے کے بال اکھارنے والیوں پر جسم گندانے والیوں پر داتوں میں جو ہے رگڑ کر جو کھلا کرنے والیوں پر وہ رگڑ رگڑ کے کھلا کرتے تھے رگڑ کرنے والیوں پر لانت فرمائیں کیونکہ ایسی عورتیں اللہ کی تقلیق کو بدلتی ہیں اللہ نے جیسا پیدا کیا جس صورت اور شکل پر اس کو بدلتی اس لئے لانت ہے واقعہ یوں ہوا ایک بار عبداللہ بن حسود رضی اللہ عنہ بیان دے رہے ہیں کہا لانت انہوں نے عورتوں پر قرآن کا درز دیتے تھے جو گوندے اور گندوائے لانت انہوں نے عورتوں پر جو نقلی بال لگا لانت انہوں نے عورتوں پر جو چہروں کی بال اکھاڑے ایک عورت درست سن رہی تھی گھر گئی دوسرے دن آئی کہا عبداللہ کل جا کے پورا قرآن پڑھ لی میں نے ایک جگہ بھی نہیں ملا جو تم لانت بھیج رہے تھے کتنی ہشار عورتی تھی اس زمانے کے پورا قرآن تھا جب ہی وریفائی کیا کہیں بھی نہیں ہے اسی آیت تو چلو آج بہت آسان ہے آپ نیٹ پہ جائیے اور خالی عدالی لانت تو مل لائیں کہاں کا قرآن میں آیا ہے وہ زمانہ وہ نہیں تھا وہ حافظہ اور وہ تھا میں نے پڑھا کہیں بھی نہیں ملا تم نے کیسا کہا یہ تو کیا تو نے یہ نہیں پڑھی آیت سورہ حشر کے آیت میں ساتھ کا حصہ تو کہاں یہ تو پڑھا جن بھی جو دے دے اس سے لے لو اور جس سے نبی روک دے اس سے روک جاؤ تو کہاں سن پھر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سنو اور یہ حدیث روایت کی کہ اللہ تعالی چہرے کی بال اکھارنے والیوں پر جسم گنانے والیوں پر داتوں میں رگڑ کے جگہ کرنے والیوں پر لانت فرمائیں کیونکہ ایسی عورتیں اللہ کی تخلیق کو بدلتی ہیں تو اس کے بعد اس عورت نے کہا لیکن میں تو تمہاری بیویو کو ایسا کرتے ہو پاتی ہوں کیا کہا میں تو تمہاری بیویو کو ایسا کرتے ہو پاتی ہوں اب یہ بات اس نے کیوں کہیں نہیں مانگی غیرت جگہ نے یا پوچھنے کے لئے سمجھے ایسا تو انہوں نے کہا اگر وہ ایسا کرتی تو وہ میرے نکاح میں نہیں رہتی اگر وہ ایسا کرتی تو وہ میرے نکاح میں نہیں رہتی تھی چونکہ جس پر اللہ لانت کرے ویسی عورت صد کیسے رہنگا ایک صحابی وہ میرے نکاح میں نہیں رہتی یہ صحابہ کا معاملہ تھا دین پر عمل کرنے اور میں آپ کو بتاؤں ایک بات عورتوں کے فیشن پرست ہونے کی عورتوں کے بےہا ہونے کی عورتوں کے ننگ دھڑنگ کپلے پہننے کی وجہ خود عورتیں نہیں ہیں یہ میرے اپنے بھائی ہیں یہ ان کے باپ ہے جن کے آنکھوں کا پانی مرا ہوا ہے یہ ان کے شہر ہے جن کی حیاء شرم ان آنکھوں کا پانی مرا ہوا اور دیوس ہو چکے ہیں یہ ان کے بھائی ہیں جن کے آنکھوں کا پانی مرا ہوا ہے جس کے نتیجے میں عورتیں بگڑی ہیں غیر کا ذمہ دار مر جب بگڑتا ہے تو اس کے ماتیت عورت بگڑتی ہے یہ ہمارے مردوں کے آنکھوں میں چیز خوشنم ہوئی جس لئے ہماری عورتیں بگڑی ہیں لیکن اس کا ارگز مطلب نہیں عورتیں بولے ہاں 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 ہم بج گئی کہ فیض بہ نے بول دی اب شہور اور باپ اور بھائی ذمہ دار ہیں آپ کی اپنی پکڑنا جلیں گے تو آپ اپنا اس کو تو صرف نہ بولنے پر سزا ملیں گی کرنے والے کا طالق ایک نے بھڑکایا دوسرے نے خون کیا تو بھڑکانے والے کو اس کے بھڑکانے کی سا رہی خون کرنے والے کو تو خون کیا اصل سزا ہے سمجھ رہے بات یہ مردوں کے دیوی دھیل کا نتیجہ یہ ہماری خواہشات کا نتیجہ جو ہم چاہتے ہیں دوسری عورتوں کو دیکھیں تو ہماری عورتوں کو ایسا دیکھ کے ہم کو برائی لگتا ہے تو اس گھر کے مرد دیوز ہے بے شرم بے حیاء ہے جس گھر کی عورتیں یہ سارے چیزیں کرتی ہیں بے پردہ فیشن پرستی اور ایسی چیزوں کو کھلے آم لوگوں میں کرتی ہیں یا ایسی چیزوں کو پسند کرتی ہیں تو کہاں میرے نکاح میں صرف بہووں پر بال ہوتے ہیں سمجھ رہا تو بہووں کے بال نکالنا کتنا کامان ہو چکا ہے فیض بھئی کچھ بھی بول رہا آپ اتنا کڑک نہیں بولنا اسلام بہت نرم دین ہے اسلام میں بڑی آسانیاں ہیں اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے میرے بالا ایسا کارٹوک جیسے کھڑے ہو جارے میرے دونوں بھوے جا کے مل گئی میرے بھوے ملنے کے بعد ادھر سے بھی اوپر جاری اچھا نہیں لگتا وہ میری بھوے بہت موٹی ہے تو مجھے بارک کاری کیسے بنا دینے گی اس کے بھووں کو کسی کے موٹے بھوے ہیں کسی کے موٹی پتلی ہے کسی کے بھوے بارک ہے اور آپ کو بتا ہے فطری طور سے بھی عورتوں کی بھوے اللہ نے مردوں کے مخابلے بہت بارک بنائی مردوں کی بھوے دیکھیں آپ کتنی چوڑی ہوتی نا عورتوں کے نہیں ہوتی آپ اپنے والدہ کی دیکھیں بہن کی دیکھیں بیٹی کی دیکھیں ایک پتلی ہوتی ہے اللہ تعالی خود جانتا کہ اس کو کیا چیز کے ضرورت ہے آپ کو معلوم مردوں کے مخابلے میں عورتیں ایک فیصد بھی نہیں جو ٹخلی ہوتی ہے بال جاتے ہیں مردوں کے بال جاتے ہیں عورتوں کے نہیں جاتے بال آپ نے کبھی کوئی عورت کو دیکھا کوئی عورت ہے اور اس کے بال چلے گا بیس سال کے عمر میں نہیں ملیں گا سوا بیماری کی اللہ کو پتا ہے اس کے ضرورت ہے آپ نے کبھی عورتوں کو دیکھا پورے جسم پر بال بھرے ویسا کوئی خصوصہ سنا پوری بال بھرے رہے لیکن مردوں کے آپ دیکھیں کتنے ریج کیسے ہو جاتے کچھ مرد تو اتنے بال اتنے بال اگر بنین میں گھر سے بہر نکل دے بلتے ہیں ہم دل گئے تھے ہم نے کیا پہت کیا گئے پہ ماشاءاللہ جسم پر بال ہوتی ہے چونکہ مرد حیند کرتا مشکر اور بالوں کے نیچے سراغ ہوتے جس میں جو کیا کرتے ہیں باڈی ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے پسینے کو باہر ضائع کرتے ہیں اور عورتوں کو ویسے مشقتیں کام نہیں کرنا ہے اللہ نے فطری طور سے ان کو بال کم دی یہ اللہ تعالی بہتر جانتا ہے اس نے کیا بنایا میرے بھائی آپ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ اس سے میں خوبصورت لگوں گی اس سے آپ بدنما ہاں شیطان کو تو آپ بہت ضرور پسند ہوں گی لیکن آپ بدنما اور اپنی تخلیق کو بدل لوں گی یہ میری بہنوں سے میری ماں سے گزارش ہے یہ شیطان کے بہکاو میں نہ ہے اور آپ جیسے ہیں سب سے خوبصورت ہے ہاں دیکھیں سب سے خوبصورت ہے تو بھوے اللہ نے جیسا بال دیا الگ الگ شیپ سائز میں کان دی آنک دی ناک دی مو دی داڑی ہے موچھے مردوں کے ہوتی ہیں اسی طرح بھوے ہوتی ہیں ہر بھوے الگ شکل کی کسی کی مل جاتی ہے کسی کی ملنے کا دی بڑھے کسی کی ادھر جانے کے بدلے ادھر چلے جاتی کوئی مسئلہ نہیں اللہ نے بنایا جیسا اس نے چاہا کیا مسئلہ اس کے بھوے سمجھے لیکن وہ اسپیسیفی خوبصورتی کا پیمان پتلی بھوے ہیں تب چلو بھائی دکان پہ پارلر پہ پتلی بھوے ہیں بھو بنانے کا طریقہ بھی دیکھئی کوئی پٹھ کے لگا کے اکھاڑ رہا ہے دین کے لئے ایسی تکلیف برداشت نہیں کریں گیا دینی مشقت ہے دینی اجتماع بیٹھنا ہے بہت پسین آئیں گا بہت تکلیف ہوں گی یہ ہوں گا ہمہا نہیں لیکن پارلروں میں جا کر وہ بال جب نکالتے ہیں جسم کے بھووں کے اس کی کچھ ٹیکنک پتا ہے کوئی ایک ٹیکنک ہوتی وہ چپکا دیتا ہو چپکا کے پورے بال اکھڑ کے نکال تو وہاں موں میں دستیاں وستیاں چلاتے بڑھتے ایک میسند ہوتا ہے آپ کریم لگا کے نکالیے لیکن اس سے بہت جلی آجاتے ہیں لیکن جو کھش کے نکالتے ہیں سالسل بھر نہیں آتے ہیں چٹکا کھشتے ہیں لیکن دین کے لئے تکلیف نہیں برداشت کیے بچوں کی بیماریوں میں تکلیف برداشت نہیں کیے اسی طرح اپنے شہر کے لئے ایسی مشاہ خط نہیں برداشت کیے لیکن خوبصورتی کے لئے نکالو 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 تاگہ لے کر تاگے گھماتے وہ تاگے سے اٹک کے رول ہو کے توڑ جاتے مطلب پلک کھیچ کے نکالے جا رہے ہیں پلک کر رہے ہیں اب دیکھیں ماں کے گودھ میں بچہ بیٹھا ہے ماں کے گودھ میں بچہ بیٹھا بیٹھے بڑے کیا کر رہا بال پکڑ رہا ہاتھ کو اور کھیچ دی رہا ہے ہر سال دن بالا نوست ہر سال دن کہ نکالو نکالو کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا خوبصورتی کے لئے برداشت کرنا ہی بچہ کے لئے نہیں کریں گے لیکن خوبصورتی کے لئے نکالی آپ بالکل اللہ جر دے آپ کو جزائے خیر دے آپ نے اتنا خوبصورت بنا دیا میرے کو حالانکہ دونوں لانتی ہے نکالنے والی بھی دونوں لانتی لانت ہو رہی ہر خیر سے محروم اور دعایں دے رکھ دیس رہے آپ نے بچی کو بڑا اچھا کر دیا ڈیزائنگ منا دی اب نتیجہ کیا ہوتا اللہ تعالی کی مخلوق میں چینجز کرو اور پھر زندگی بر پشتاؤں میں تو پھر جو اگلے بال آتے دو چال بار یہ صاف کرنے بات وہ کھڑے ایک دب سامنے آتے سینگوں کے جیسے پہلے تو بھی ایسے تھے ایسے تھے اب سیدھے آتے موٹے ہو جاتے روحوں کی شکل نختیہ سے چھوڑ کر موٹے ہو جاتے اور ایک زمانے کی بات کیا ہوتا ہے وہ بہت تکلیف دے ہوتے جب وہ اکھاڑ کے آتے تو دو دن تک سہرانی باتا پورے سوجے ہوئے رہتے بہویں ایسی چھپا کے رکھنا باتا لال ہوتی پھر اس کے ہاتھ کنٹرل میں دو دن سوجن آ جاتی یہ سب چیزیں برداشت ہو رہی کس کے لئے دن کے لئے نہیں ہے نہیں لیکن ہاں خوبصورتی کے لئے یہ ساری چیزیں برداشت کریں تو بالے جو چہرے کے بال نکالنے والے پر اب ایک کوشن کیا اپر لپس جو ہر آ جاتے یا داڑی پر مطلب یہ حصے پر عورتوں کو بالے تو کیا نکال سکتی ہے چونکہ یہ عورتوں کی فطری حصہ نہیں ہے لہٰذا اس کے نکالنے کا جواز ہے لیکن میں نے پھر کہا تھا نکالنے کا جواز تو ہے لیکن نکالنے کے بعد جو نتائج نظر آئے وہ یہ ہے ایک ہے جواز کہنا جواز ہے کہ اپر لپس کے بال عورت نکال سکتی زورت پڑھنے پر جو تو یہ ان کی فطری حصہ نہیں ہے موچھے ان کا فطرت کا پارٹ نہیں ہے داڑی ان کے فطرت کا پارٹ نہیں ہے تو اگر کوئی بال آ جاتا ہے داڑی پر یہ لیکن میں کہوں گا رہنے دینے میں زیادہ اچھا ہے اس لیے کہ جتنا آپ سو کٹیں گے اتنا زیادہ بڑھ بڑھ کے آتے ہیں سیواز ضرورت ہے لیکن بہرحال جواز موجود ہے لیکن بھہوں کے بال نکالنا جائز نہیں لیکن آج کومنلی بھہوں کے بال عورتیں دھڑلے سے نکال رہی ہیں فیشن کے نام پر خوبصورتی کے نام پر سوسائٹی مینٹین کرنے کے نام پر ٹرڈیشن ہمارے خاندان میں سب کرتا ہمارے پاس سب کرتا ایسا کسا نہیں کریں گا ایسا تھوڑی ہوتا سماج کو بھی تو دیکھنا ہے نا تو گویا ہم لعنت برداشت کرنے کو تیار اللہ کی لیکن سماج کو چینج نہیں کریں لعنت آنے دو آنے دو لیکن سماج کوئی نہیں کریں سماج لعنت بھیجیں گا کہ آپ پر لعنت تھی عورتیں کو بھاؤ بنا کے نہیں آتی کوئی نہیں بھاؤ آپ کیوں نہیں بناتی پوچھیں گا لیکن جب بھاؤ بنا لیں گے آپ آئی بروز بنا لیں گے تو اللہ افس کی رسول کی لعنت ہوں گی تمام خیر سے آپ محروم ہو جائیں گے اس بات کو یاد رکھیں اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں یہ روایت بخاری کی ہے آپ نے فرمایا کہ جو خوبصورتی کے لئے اپنا جسم گنانے والیوں چہرے سے بال اکھارنے والیوں اور داتوں رگڑ کے کشادہ کرنے والیوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے اور فرما ایسی عورتیں اللہ کی تخلیق کو بدلنے والی یاد رکھی ٹھیک ہے